موسیقی 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 مبارک اکر پر بھی ایک مرتبہ غور کرنا چاہوں گا کہ لا صلاتہ الا بفاتحہ تلکتاب نماز مکمل نہیں ہوگی الا بفاتحہ تلکتاب یہ نماز ہے ہی نہیں الا بفاتحہ تلکتاب نماز کی روح نماز کی جان سورہ فاتحہ سورہ مبارک افاتحہ میں جب ہم توحید نظری سے توحید عملی میں منتقل ہوتی ہیں جب آئیت کی ضمیروں سے مخاطب کی ضمیروں کی طرف التفات ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین وحنان وحنان مالکیوں میں تین سے فوراً التفات ہوا مخاطب کی طرف بیا گناہ ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عزیز علی قرآمی ایاکا نعبدو ویاکا نستعین یہ ہم وزن ہے لا الہ الا اللہ کا جو پیغام کلمہ توحید میں ہے وہی پیغام اس آیہ کریمہ میں ہے علماء اکرام مدرسے میں پڑھاتے ہیں کہ فائل ترتیب میں ترتیب کلمہ میں ترتیب جملے میں جملے کی ترتیب میں پہلے فائل ہے پہلے فیل ہے پھر فائل ہے پھر مفعول ہے اگر مفعول مقدم ہو جائے جس کو تاخیر سے بیان کرنا ہے وہ اگر مقدم ہو جائے سرمات پریمیر محمد وآلہ جسے بعد میں بیان کرنا ہے اگر وہ مقدم ہو جائے تو تخصیص کا فائدہ پہنچاتا ہے مفعول کو بعد میں آنا ہے کلمہ قرآنی ایسے بھی ہو سکتا ہے یعنی کلمہ صحیح ہوگا مفید ہوگا جامع ہوگا ٹھیک ہوگا نابدو کا ہے نابدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں پھر ترجمہ ہم کیا کریں گے نابدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن جب یہ کہ کا جو ضمیر کی جگہ ہم ایہ کا مقدم کر رہے ہیں نابدو کا کو ہم کہہ رہے ہیں ایہ کا نابدو توجہ جاؤں گا یعنی جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے جملہ یہ بھی مفید ہے صحیح ہے عربی کے اعتبار سے صحیح ہے قرآن مجید میں تو وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اس میں ہم کوئی مقدم و موقع نہیں کر سکتے میں اپنا کلام تو بہتر کرنے کے لیے جملہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جملہ بہتر کر لیتا ہوں میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں اس سے اچھی بات کہہ دیتا ہوں اس سے اچھا جملہ کہہ دیتا ہوں لیکن پروردگار آدم کا کلام جو ہے وہی سب سے اچھا ہے وہ ایک حتی واؤ بھی اس میں اضافی نہیں ہے بعض وقت کہتے ہیں جی وہ حروف زائدہ حروف کی بحث میں ہمیں مدرس میں پڑھا جاتا ہے جی بعض حروف حروف زائدہ ہیں وہی حروف جو ہم دوسری جگہ پر حروف زائدہ کے طور پڑھ لیتے ہیں حروف اضافی کے طور پڑھ لیتے ہیں جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو وہ حروف اضافی اور حروف زائدہ نہیں ہوتے ہیں وہ مفید حروف ہوتے ہیں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے یہاں اگر کل اللہ کسی کلام کو کسی کلمے کو کسی لفظ کو مقدم کر رہا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے یہ مفعول مقدم ہو رہا ہے تو اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے مفعول کو مقدم کر دیا جسے مؤخر ہونا تھا یعنی قائدتاً معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ یہ مؤخر ہوتا ہے لیکن اسے کیوں کہ مقدم کر دیا گیا تو اب یہ فائدہ پہنچائے گا تقسیز کا مقصوص کر دیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں غیرِ خدا سے بات 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 کے مرحلے میں مجھے آج کچھ دیر آپ کی خدمت میں اپنا سبق دور آنا ہے علماء اکرام تشریف فرمائیں صاحبانِ دکت بیٹھیں اہلِ مطالعہ بیٹھیں اس مجلس کے کیفیات بھی کچھ بہتر ہیں یہاں نابدو کو ہم نے مقصوص کر دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ہم یہاں کہہ رہے ہیں نا یاد نابدو ایسے ہی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہ ہی کے جملے میں اتنا وزن ہے کہ یہ انکار ہو رہا ہے غیرِ خدا کا یہ تخصیص لگا کر معاف سواللہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جو بھی ہے اس کا انکار اب میں کہوں لا الہ الا اللہ یا میں کہوں ایہا کا نابدو اور لا الہ الا اللہ میں کتنا دم ہے کتنی طاقت ہے تمام کلموں پر غالب کلمہ ہے تمام اصولوں کی اصل ہے اصل اصول ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے اور نبی مکرم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو کہہ دو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے کتنا بڑا عنوان دے دیا یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلا پا جاؤ گے ہم جب تک اس زمانے میں نہیں پڑھیں گے جس زمانے میں نبی ہم سے لا الہ الا اللہ کہہ دوا رہے ہیں اس وقت تک لا الہ الا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا آج کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے اچھا بندگی کا اظہار تو حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے بندگی کا اظہار تو حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے تاریخ بندگی تو بڑی حسین تاریخ ہے یعنی عذیتوں میں لطف لینے کی تاریخ ہے مصیبتوں میں خوش ہونے کی تاریخ ہے پریشانیوں کو مول لینے کی تاریخ ہے پتھروں کے نیچے دب کر اس سانس کے نکلنے میں شیرینی اور مٹھاس محسوس کرنے کی تاریخ ہے تاریخ عبدیت تاریخ بندگی مگر بہت فرق ہے نبی مکرم کے زمانے کی عبدیت کی تاریخ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کی عبدیت کی تاریخ میں بہت فرق ہے شاید جو حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر بڑے ہی آسانی سے بڑے آرام سے آپ نے فرمایا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں ایک دن کہہیں ابھی یعنی میں نے بھی محابرتہ نے ایک دن کا کہہ دیا شاید اس سے بھی کم کا دورہ نہیں آئے کہ جب حضرت مریم لے کر رہی ہے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو حکم یہ تھا خبردار تمہیں بات نہیں کرنی ہے تمہیں چپ کر روزہ رکھنا ہے تمہارا کام بولنا نہیں ہے ہمیشہ بولنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کفی خاموش رہنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے فرمایا فرمایا تمہارا کام خاموش رہنا ہے اگر تم پر کوئی تحمت لگے کوئی الزام لگے تو تم اشارہ کر دو اس بچے کی طرف ہم نے اسے اس انداز سے بھیجا ہے نا ہم نے تمہاری گود میں اس انداز سے دیا ہے اللہ اکبر بغیر باپ کے دنیا میں آ رہا ہے ارشاد ہوا قرآن مجید کہتا ہے کہ جب انہوں نے اعتراض کیا اے مریم ماں کانا بو کہ تمہارے باپ ایسے نہیں تھا تمہاری ماں ایسی نہیں تھی یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا تحمت لگ رہی ہے کس پر توجہ چاہوں گا معصومہ پر صاحبِ عصمت پر جب تحمت لگتی ہے اللہ کا نظام بڑا عجیب اور عظیم ہے خانہِ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اللہ نے ابابیل کے لشکر سے مقابلہ کیا ہے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے اللہ نے بہر فرما رہے ہیں آپ اگر ہاتھیوں کے مقابل اللہ ہاتھی بھیج دیتا تو گویا ان کی طاقت کو تسلیم کر لیتا ان کو زلیل کرنا ہی تو ان کی ناکامی ہے اتنا سا معمولی سا فرندہ نہیف نہ تمان میری آپ کی مٹھی میں آ جائے سربات پڑے گا محمد وعالی اور وہاں کتنا قوی حیکل کتنا کلفت پوست اور کھال والا جانور ہے کتنی موٹی کھال والا جانور ہے مگر پروردگارِ عالم نے اتنے بڑے جانور کو اتنے معمولی سے جانور سے شکست دے دی ہے کیونکہ اللہ کے گھر کو گرانے آ رہے تھے اچھا جب بیت اللہ کو کوئی کعبے کو گرانے کے لیے آئے تو اللہ موجزہ دکھاتا ہے اور کوئی مولود کعبہ کی مخالفت غزیر کے میدان میں کرے تو وہاں بھی آسمان سے پتھر ناظر ہوگا یا آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ مہینہ آ جائے تو کال پھر میں اللہ ہی سے کہیے کہ وہ آسمان سے پتھر نازل کریں اور آپ نے دیکھا کہ عجیب انداز ہے اللہ کا کہ وَمَا كَانَ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ہم آپ کے امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہیں نبی ان کے درمیان ہیں اس لیے عذابِ الہی نہیں آئے گا یہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے سَعَلَىٰ سَائِلُن بِعْزَابِنْ وَاقِئِ ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا یہ آیتوں کا تزاز نہیں ہے یہ حیثیت کا اعلان ہے یہ اہمیت کا اعلان ہے خانہ کعبہ کو گراتے وقت بھی آپ دیکھا نبی نبی مکرم کے دادا کا دور ہے نبی کے چچا کا دور ہے اب بیل کلش کر آگیا لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ایک کنکر نازل ہو رہا ہے اچھا میں یہ بھی کہتا ہوں گزر جاؤں جلدی سے کیونکہ مجھے ایک بات والی مرحلے پر پہنچ رہا ہے کہ مجھے تو کہیں تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ نبی نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اچھا کون کیا مانگ رہا ہے عذاب مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے اسے علی کی ولایت قبول نہیں ہے بغضِ علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے اور نبی نے بھی عذاب کے لیے اور بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں اچھا میں بہت ہی ضریف سا جملہ کہتا ہوں گزروں اگر آپ قبول فرمائیں وہ کہیں نبی کے آس پاس ہی تھا نا مگر عذاب آیا اب اللہ کے طریقے دیکھئے کہ یہاں پر حضرت اہدیت اپنے گھر بچانے کے لیے اس لشکر کو بھیج رہا ہے مولا علی کی ولایت کیونکہ اللہ نے اعلان کروا ہے جو دم اور خم قولوا لا الہ الا اللہ 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 میں ہے وہی دم اور خم بل لغ ما ان دلہ میں ہے گوھر کریں عزیزوں سلوات پڑھنے درہ محمد وعالی عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت یہ ولایت کہی گردر حقیقت مرکزیت ہے مہوریت ہے کہ جو ہمیں بہت ساری مشکلوں سے نجات عطا کرتا ہے اور وہاں بھی ایسا ہوا اب یہاں یہاں ایک معصومہ کی اسمت پہ حرف آ رہا ہے مریم تمہارے تو باپ ایسے نہیں تھے تمہاری ماں ایسی نہیں تھی یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا تو فعاشارتِ لے قرآن کہتا ہے کہ حضرتِ مریم کو جو سکھایا گیا تھا جو پڑھایا گیا تھا جو بتایا گیا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے فورا حضرتِ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہنے لگے یہ ہم سے کیسے بات کرے گا یہ تو گہوارے کا بچہ ہے گہوارے میں تو کوئی بچہ بولتا نہیں ہے اچھا یقیناً اپنے بچوں کی طرح سمجھا جائے گا تو یہی جواب ہوگا ہمارے بچے تو گہوارے میں نہیں بولتے دیکھ مرتبہ آواز آئی انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے وجعلنی نبیہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے عزیز آنے گرامی زیادہ میں حاشیہ میں نہ رہ جاؤں عجیب بات ہے عیسیٰ جس نبی کے نوازے کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو ماں کی قدر نبی ہے اور ہمارے نبی چالیس سال کے بعد ربی ہوئے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد کیا پڑھائے جا رہا ہے کیا پڑھائے جا رہا ہے ہماری کتابوں میں تعلیمی کتابوں میں نصابی کتابوں میں حضرت عیسیٰ کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے نبی کی سینہ چاک کیا گیا جی دھویا گیا اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا تاریخ سے عقائد پڑھنے ہیں یا عقائد سے تاریخ کو پرکھنا ہے کوئی قائدہ قانون ہے یا نہیں جو مسلمہ قرآنی اور صحیح حدیث کے نظریات اور عقائد ہیں ان کی روشنی میں تاریخ کو پرکھنا ہے تب جاکہ سالم تاریخ اور بلکہ تاریخ کی تقسیم بھی ہو جائے گی مسلمان کی تاریخ یا اسلام کی تاریخ یہ دو طرح کی علیہ دہ تاریخ ہیں ایک مسلمان کی تاریخ ہے اور ایک اسلام کی تاریخ ہے مسلمان کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے مسلمان کی تاریخ تو مسلمان کو شرمندہ کرتی ہے اور اسلام کی تاریخ مسلمان کو سرخرو کرتی ہے وہ اسلام کی تاریخ کونسی ہے وہ مسلمان کی تاریخ کونسی ہے اس پر بہت اچھی گفتگوہ آپ کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے مہمان خاص ہے حضرت علامہ سید علی نتی نقن اللہ مقامہ موضوع یہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور کر رہے ہیں اور انہیں وقت اتنا کم ملا کہ آخر میں وہ جیسے رسمن صدر محفل اور صدر جلسہ کو کہتے ہیں کہ دعا کرنا دیجئے اب وہ وقت ہی نہیں رہا کہ وہ کچھ کہہ سکیں دعا یا کلمات فرما دیجئے اب اتنی احتمام سے آپ نے انہیں بلائیا اور آخر میں کہہ دیجئے جی دعا یا کلمات کہہ دیجئے تو ایسے ہی کچھ علامہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا ایک صلوات اور عدیہ کریں گا اللہ علیہ وسلم خامنائی کے نمائندے تشریف فرما ہو رہے ہیں اللہ ہمارے علماء اکرام کو آپ سب کو اپنے ہی زمان میں رکھیں ملانتر صلوات حضرت عزیز علیہ وسلم عجیب منظر ہے کہ توجہ میں اترف ہے انوان سیمنار انوان جلسہ یہ ہے کہ اگر کربلہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا تبکن صاحب کے ہاتھ میں جب چراب میں محفل آیا جب ان کے سامنے چراب میں محفل آیا تو وقت اتنا تنگ تھا کہ جی دو منٹ میں تجھ کہہ دیجئے فرمان لگے جی وقت تو ویسے ہی تنگ ہے تو میں بس ایک جملہ کہہ کے ہی اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ اگر کربلہ نہ ہوتی تو جمعہ کی نماز بدھ ہوتی ہے یہ مسلمان کی تاریخ ہے اور یہ اسلام کی تاریخ ہے مسلمان نے تو اسلام کو مشکل میں ڈالائے اور اسلام نے مسلمان کو مشکل سے نکالائے میں اپنی اس بحث کو اس جملے پر مکمل کر دوں کہ مسلمان کی تاریخ گلہ کاٹنے والوں کی تاریخ ہے اور اسلام کی تاریخ اہلِ بیٹ کی تاریخ ہے فرمانی دینے والوں کی تاریخ ہے عقائد کی روشنی میں تاریخ پر رکھنی ہے یا تاریخ کے روشنی میں عقائد بنانے ہیں یہ ایک باب ہے حضرت عیسی مادر حضرت عیسی پر جب تحمت لگی عصمت پر جب حرف آیا تو ایک مرتبہ گواہی کے لئے اللہ نے بچے سے گواہی دلوا دی یہاں پھر یہ جملہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بچے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ اگر تحمت معصومہ پر لگ رہی ہو تو پھر اللہ گواہی کے لئے صاحبہ نے عصمت ہی کو بیشتا ہے ادھر حضرت یوسف کے ساتھ بھی یہ ہوا حضرت یوسف بھئی پالا تھا انہوں نے زولیخہ نے معمولی وجود تو نہیں ہے خرید کر لائے کم سندھے جوان کیا پالا کوسہ مسائل مشکلات کو حل کیا اور ایک مرتبہ نفسانیت غالب آ گئی البتہ ان کا احترام لازم ہے اس لیے کہ صرف زولیخہ کہہ کر ہم یاد نہ کریں حضرت زولیخہ بولیں کیونکہ کسی کا ماضی قابل غور نہیں ہوتا مستقبل قابل غور ہوتا ہے کل کیا تھا یہ نہیں دکھا جائے گا آج حر علیہ السلام ہے یہ دکھا جائے گا ماضی میں حضرت زولیخہ نے کیا کیا وہ تاریخ ہماری عبرت کے لیے ضرور بیان ہوئی ہے لیکن بعد میں وہ علیہ السلام ہے اس لیے کہ حضرت یوسف کی زوجہ ہے حضرت یوسف کی زوجہ ہے اور وہ بہرحال تاریخ جو عبرت بیان کر رہی ہے تاریخی عبرت ہے قرآن مجید کا پورا قصہ ہے کہ جب انہیں بلا لیا اپنے حجرے میں اور دروازوں پر دروازے بند کروا دیئے سات دروازے بند کر کے جب وہ حجرے میں پہنچے اور باہر سے دروازوں کو بند کروا دیا گیا کنیزیں بند کر کے واپس چلی گئے اور حضرت یوسف سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو حضرت نے اللہ کی مدد کا اللہ سے سوال کیا تو وہاں ایک بد بھی رکھا ہوا تھا ایک مورتی رکھی ہوئی تھی حضرت زلیخہ نے ایک چادر اس کے پڑا دی حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیاء آ رہی ہے وہیں ایک مرتبہ حضرت یوسف نے اسمائی فہم بولا بھئی وہ مردوں کو اسمائی فہم بولنا بھی سنت ہے حکم ہے بولنا چاہیے مگر شاید ان مجلسوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ زندوں کو اسمائی فہم بولتی ہے نتیجہ ہے دور تک نتیجہ جاتا ہے حضرت یوسف فرمانے لگے تم نے تو اپنے اللہ پر چادر ڈال دی میرے اللہ کو کوئی چھپا نہیں سکتا میرے اللہ کی آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا اس وقت میں جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے اللہ سے مدد مانگو اللہ نے مدد کی اب یہ دروازے کی طرف انہیں بھی پتا ہے دروازہ باہر سے بند ہے ہمیں معلوم ہے کہ وسائل نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے توانائی ہماری نہیں ہیں کمزور ہیں مگر ذرا ہمت کر کے ایک قدم تو آگے بڑھاؤ برکر جالنا اللہ کا باہر ہے کوشش تو کرو آگے تو بڑھو اب بڑھ رہے ہیں اس دروازے کی طرف جو باہر سے بند ہے لیکن جیسے ہی قریب پہنچے ارادہ اتنا پختہ تھا کہ تعلیٰ ٹوٹ گیا دوسرے حجرے میں پہنچے دروازہ بند ہے قریب پہنچے تعلیٰ ٹوٹا دروازہ کھلا ساتوں دروازے کھلتے چلے گئے ہمت کرو ساتوں منزلیں آسان ہو جائیں اللہ ہوا کبھارہ جب پہنچے ہیں اس دروازے پر جو آخری دروازہ تھا تو سامنے سے وہ عزیز مصر جو شہر ہیں اور یہاں انہوں نے اسی مرحلے میں ان کی انتقاق پہنچا اور قمیز پکڑ کر کھینچی تو حضرت یوسف کی قمیز پیچے سے پھٹی اور جیسے ہی اپنے شہر کو دیکھا کہنے لگے یہ حملہ کرنے آئے تھے اور انہیں تاج جب ہوا کہ ہم نے تو تمہیں پالا بچوں کی طرح رکھا تم یہ کیا کر رہے ہو کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف خاموش ہیں مگر مرحلہ وہی ہے کہ عصمت پر حرف آ رہا ہے اب اللہ کا کام ہے معصوم بنا کر بھیجا ہے وہی حفاظتِ عصمت کرے کہ زلیخہ کئی بہن آئی ہوئی ہے اس کی گود میں بچہ ہے بھئی وہ بچہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے وہ تو گود میں نبی ہے معصوم ہے اس لیے تم کہہ سکتے ہو کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے یہ حضرت زلیخہ کا بھانجہ تو معصوم نہیں تھا لیکن فورا نوازا انہ قمیسہ قد من قبول فصدقت اگر قمیس آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو تمہاری زوجہ سچ کہہ رہی ہے یہ قمیس سے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے یہ سچ نہیں کہہ رہی ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ حملہ کر رہی تھی یہ حملہ نہیں کر رہی تھی مگر دنیا دکھاوے کو کیا کریں ثابت ہو گیا کہ صاحب یوسف مجرم نہیں ہے ثابت ہو گیا کہ زلہ خان نہیں ہاتھ بڑھا ہے تھا مگر دنیا دکھاوے کو کیا کریں ایک معاورہ ہمارے ہاں رائج ہے دین پر دنیا بھاری دین پر دنیا بھاری ہم نے دین پر دنیا کو بھاری کر دیا یعنی اگر ہم نے دنیا داری نہیں کی تو ہم برباد ہو جائیں گے رسوہ ہو جائیں گے ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے ہمارے وسائل کم پڑ جائیں گے دین پر دنیا بھاری نہیں ہے بعض معاورے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یوسف خصوروار نہیں ہے مگر پھر بھی زندان میں ڈلوارے ہیں پھر بھی جیل میں بھیج رہے ہیں بھئی تمہیں تو پتا ہے خصور نہیں ہے مگر دنیا کیا کہے گی دنیا کو کیا مو دکھاؤں دنیا کو مو دکھانے کی خاطر ظلم ہو جائے زیادتیاں ہو جائے نائنصافیاں ہو جائے دنیا کی خاطر بے عدالتیاں ہو جائے لوگوں کو محروم کر دیا جائے انہیں اپنے گھروں سے اپنے اہل آیال سے اپنے بچوں سے صاحبانے اختیار بیٹھے ہوئے ہیں میری آواز دور تک جا رہی ہے یہ میسنگ پرسن کا مسئلہ پاکستان میں بھئی لے کر آونا عدالت میں آپ ثابت کرو کہ یہ مجرم ہے سولی لٹکاؤ انہیں فاسی چڑھاؤ انہیں اگر یہ مجرم ثابت ہو جائے یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا کیسا کیسی ریاست ہے ممکن ہے آپ میں سے کسی کو گراں گزرے ممکن ہے میری آواز سننے والوں میں کسی کو گراں گزرے کہ یہ کیا بات چھیڑ دی انہوں نے اس ماں سے پوچھئے جس کا بچہ ایک سال تک ایک سال ہو گیا اس نے نہیں دیکھا اس زوجہ سے پوچھئے جیسے پتہ ہی نہیں ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کوئی جا کر پوچھے کہ وہ اپنے باپ کا انتظار کیسے کر رہے ہیں دروازی کی طرف نگاہیں رکھ دی ہیں انہوں نے چوکھٹ پر آنکھیں رکھ کر سو جاتے ہیں کہ کب ہمارا باپ آئے گا کب ہمارا شہر آئے گا کب ہمارا لال آئے گا ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں آپ سے ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا تقاضی پورا کیجئے پیش کیجئے انہیں عدالتوں میں لائیے انہیں عدالتوں میں ثابت کیجئے یہ مجرمیں سو سے زیادہ لوگ ہیں جو پولے پاکستان میں ناپید ہیں نہیں معلوم کہاں ہیں اور اگر کسی کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہاں ہیں تو وہ کوئی رسمی بات نہیں ہوتی جس کا اظہار کہیں کیا جائے وہ کوئی ثبوت پر مشتمل بات نہیں ہوتی ہے نیشنل انٹریسٹ کے نام پر قومی مفات کے نام پر نائنصافیاں آپ کو مرنا یا نہیں قبر میں جانا یا نہیں جواب دینا ہے کسی کو نہیں تمہارا بھی کوئی بڑا ہے یا نہیں دنیا دکھاوے کو کیا کریں جی زندان میں ڈال دیا اور حضرت یوسف سے کوئی پوچھے کہ آزادی کسے کہتے ہیں سلوات پہدہ محمد و آج محمد جیسے ہی پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام زندان میں ایک طویل سجدہ اللہ کی بارگاہ میں یوسف یا آزادی زندان بان نے مزح کرتے ہوئے دیکھا انہیں قیدیوں سے مزح کر رہے ہیں تفریح ہو رہی ہے جی باتیں ہو رہی ہیں ان کا دل بہلا رہے ہیں آ کر کہنے لگا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں جملہ سنیے گا یہاں کے تو لوگ روتے ہیں تم یہاں آ کر خوش ہو رہے ہو تو حضرت یوسف فرمانے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا اور یہ زندان ہے یہ آزادی ہے اس لیے کہ جہاں میں اپنے عقیدے پر من نہ کر سکو وہی تو زندان ہے سلوات پڑھے محمد و آل محمد پا تاریخ عبدیت میں حضرت یوسف نے اپنے آپ کو عبداللہ کہا ہے مگر عزیزانِ گرامی قربانی بہت بڑی نہیں ہے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا یہ بہت بڑی قربانی نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت میں تعددِ الٰہ کا دور نہیں تھا وہ بہت زیادہ اللہ نہیں مانے جا رہے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں تو پھر ان سے دشمنیاں شروع ہو جائیں اللہ عیسائی تھے یہودی تھے آسمانی دین کو ماننے والے تھے تورات اور انجیل کو ماننے والے تھے جی حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں معاف کیجئے گا حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بہت بہت بڑا کارنامہ بہت بڑا کارنامہ بنسبتِ نبی مکرم نہیں ہے مگر جب نبی کہہ رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے تو یہ تعبد کی تاریخ میں یہ عبادت کی تاریخ میں بہت بڑا کارنام ہے صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو اللہ ماننے پہلے ایک غنی تھے ایک اللہ اور مان لیتے مگر کہہ رہے ہیں پہلے ایک الہوں کا انکار کرو مزاجِ بشر میں یہیں سے سختی آ جاتی ہے انکار کی بات نہیں کرو کسی کی نفی نہیں کرو کسی کو برا مد بولو یہ مزاج پرانا ہے سب ٹھیک ہیں سب اچھے ہیں ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی بات کریں ہمیں قرآن پڑھنے کا تو حق پہنچتا ہے قرآن تو منفی تاریخ کو منفی چہروں کو منفی کرداروں کو بیان کر رہا ہے اور ہمارا کسی سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے قرآن نے کہا ہے کہ یہ علی الالباب کے لیے صاحبانِ عقل کے لیے عبرتیں ہیں ان قصوں میں یہ احسن القصص یہ بہترین قصے یہ بہترین واقعات جو ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے عبرت ہیں ان سے سیکھو کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہ عادتیں وہ اتوار اب دیکھیں بہت بڑا نام ہے اصحابِ پیغمبر کے اندر تلہا اور زبیر چھوٹا نام ہے تلہت الخیر سیف الاسلام کم بات ہے ان کی تلوار سے اسلام مضبوط ہوا ہے ان کی مجاہدتوں سے اسلام کو طاقت ملی ہے یہ سارے فرامین موجود ہیں ہم ان کا انکار نہیں کریں گے مگر آپ دیکھئے ماضی کتنا اچھا تھا مستقبل خراب ہو گیا ماضی کا اچھا ہونا میار نہیں ہے مستقبل کا اچھا ہونا میار ہے دیکھیں دنیا میں آنا تو میرے ہاتھ میں نہیں تھا دنیا سے جانا میرے ہاتھ میں کہ میں کیسے جاؤں کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ سورہ مبارکہ توبہ کے اندر سورہ مبارکہ اہل عمراند کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے صاحبان ایمان تب ہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرو مسلمان جینا کارنا ما نہیں ہے مسلمان مرنا کارنا ما ہے اور کر رہے ہیں تاریخ کے واقعات کچھ کم نام ہے چھوٹا نام ہے مولا علی سے اتنا عشق ہے تو وہ جو چاہوں گا مولا علی سے اتنا پیار ہے کہ علی کو دیکھ کر آنکھوں میں آسو بھر لاتے ہیں زبیر فبیزاد ہے مولا علی کے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں سیدہ پہ جب دروازہ گرا تو دو نام ایسے ہیں جو بعد میں مولا کے ساتھ نہیں رہے یہ دو نام ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت اعتراض کیا کہ یہ غلط ہوا ہے ایک نام میں نہیں لے رہا لیکن ایک نام زبیر کا نام ہے اعتراض کیا کہ خبردار یہ حتی زبیر تو تلوار لے کر بھارا گئے جس وادی پہ پہنچتا ہوں لگتا ہے تھوڑی دیر یہاں رک جانا چاہیے جنابِ جنابِ سلمانِ فارسی جنابِ ابو ذرِ غفاری ان ہستیوں کو حضرتِ اممارِ آسر ان ہستیوں کو تم مولا علی نے پہلے چار شیعہ دی علی کے پہلے چار شیعہ جن پہ مولا فخر کرتے ہیں میرے پہلے پہلے جار شیعہ انہیں تو مولا نے گھر میں بٹھا دیا تھا مولا نے فرمایا تھا سلمان تین دن تک باہر نہیں آوگے ابو ذر تم تین دن تک باہر نہیں آوگے اممار باہر نہیں آوگے سلمانِ فارسی نے چاہا تو مولا نے فرمایا کہ ایک شرط پر تم باہر آوگے کہ خاموش رہوگے تم جو دیکھوگے اس کا رد عمل نہیں دکھاؤگے خاموشی سے کھڑے رہوگے اور دیکھتے رہوگے لہٰذا سلمان کے سامنے واقعات گزریں دوسرے دن جب حضرت عبو ذر نے کہا تھا سلمان تم دیکھتے رہ گئے یہ سب کچھ ہو گیا کامی علی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا ایک اشارہ ملتا تو میں بتاتا پابندے بلائے تیاری سلمات پڑھے تھا محمد و آل محمد تو ان میں دو ناموں میں جنہوں نے اعتراض کیا جو بعد میں اس خیمے میں نہیں رہے ان میں سے ایک زبیر ایک دن نبی نے دیکھا کہ علی کو دیکھ کر آنکھوں میں آسو بھر لہ رہے ہیں اتنا اظہار محبت علی سے کر رہے ہیں حضرت فرمایا زبیر تم علی سے کتنا پیار کرتے ہو کہ یا رسول اللہ مجھے عشق علی سے ہے علی کہہ کے لمحہ مجھے عزیز ہے فرمانے لگے وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تنوار لے کر آو گئے بیٹھے ہوئے سے زبیر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں علی کے خلاف علی کو مارنے آوں گا علی پہ تنوار اٹھاؤں گا حضرت فرمایا ہاں یا رسول اللہ دعا کریں اس سے پہلے مر جاؤں حضرت فرمایا حضرت کے زبان حال حضرت کا اشارہ یہ تھا کہ تم اپنی وہ عادتیں ٹھیک کرو وہ مزاج اپنا تبدیل کرو وہ انداز اپنا تبدیل کرو جس کی وجہ سے یہ نوبت آئی گی اور جب جنگ جمل کے اندر مولا امام حسن نے بتایا نا کہ اس طرف سے زبیر آئیں مولا نے پوچھا کون آیا مولا منتظر تھے کب زبیر آتا ہے تو آغاز ہو رہی ہے جنگ کی تو فرمایا مولا امام حسن نے کہ بابا وہاں سے زبیر آئیں حضرت نے فرمایا بیٹا حسن تمہاری اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں یہ ایک انداز ہے جسے بڑا بنایا ہے چاہے وہ بیٹا ہو جسے تم نے ذمہ داری دی ہے چاہے وہ تمہارا بیٹا ہو نظام نہیں خراب کرو سسٹم کو نہیں توڑو تمہاری اجازت ہے میں چلا جاؤں حضرت نے فرمایا آپ میرے امام ہیں آپ میرے مولا ہیں میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے روانہ ہوئے میدان میں سامنے جا کے کھڑے ہو گئے فرمایا زبیر مجھے پہچانتے ہو کہنے لگا علی ہو کہ تمہیں یاد ہے نبی نے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں فلاں لوگوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر آگے سوچ میں ڈوبتے چلے گئے تلوار کو نیام میں رکھ دیا گھوڑا موڑ کے جا رہے ہیں میں زبیر سے کم گو زبیر کہاں جا رہے ہو حق اگر واضح ہو گیا ہے تو لا تعلقی اسلام کی لوگت میں نہیں ہے تلوار پہلے جا محمد و آلہ محمد وہ پہ روشن ہو گیا ہے کہ علی کے ساتھ حق ہے چلے گئے میدان چھوڑ کر بیٹا روکتا رہ گیا راستے میں خارجی نے مار دیا سر اللہ کے مولا کے سامنے رکھا نیجل بلاغہ میں ایک ہی جگہ مولا کا یہ جملہ ہے عجیب جملہ مولا علی کا مارنے والا مرنے والا دونوں جہنمی ہیں علی فرما رہے ہیں اس گاتوں میں کس نے کہتے سے مار دو کہ یہ آپ کے مخالف تھے آپ کے دشمن تھے میں نے تنہا پایا مار دیا اب دیکھیں بہت سے لوگ امام سے بھی آگے نکل جاتے ہیں میں نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اسے قتل کرنے کا اطاعت کا مفہوم عزیزہ نگرامی یہ انکار یہ تاریخ کے کردار کا تاریخ کے منفی کرداروں کا انکار یہ ان سے ذاتی مسئلہ نہیں ہے خدا کے لئے ہمارے مدعا کو سمجھو خدا کے لئے یہ اپنی منطق اور اپنی سوچ کو تبدیل کرو کہ ہم یہاں کسی کو برا بولنے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں ہم اچھوں کی تاریخ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ بروں کی تاریخ بڑھو تاکہ تم میں برائیاں نہ آنے پائیں قرآن نے تو باز کے نام تک لے دیئے نحج البلاغہ پہ جو شبہ ڈالیں حضور ان میں سے ایک شبہ یہی ڈالائے نا کہ شایان شان علی نہیں ہے کہ علی کسی شخصیت پر کوئی تفسرہ کریں ماذا اللہ شایان شان علی ہے کہ ابو لہب پر پورا سورہ اتار دے سلوات پر حضرت محمد و آل محمد ایک اور سلوات نبی اور آل نبی پر بلند تاریخ عبدیت میں تاریخ عبادت میں حضرت عیسیٰ کا کہنا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے مگر نبی کے دور میں انکار کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیاں بڑھ گئیں پہلے کہا جا رہا ہے لا الہ سارے الہوں کا تین سو پیسر تین سو پیسر خداوں کا انکار اور ایک اللہ ایک اللہ کا اقرام ایہا گا نعبدو تیری ہی عبادت عزیزان کے نامی عبد کی دو قسمیں ایک عبد عبد محض ہے اور ایک عبد عبد موقت ہے وہ جو عبد محض ہے وہ اپنے معبود کے لئے کسی وقت کا پابند نہیں ہے صبح سے شام تک نوکری کرو گے یہ موقت وقت تیہ ہو گیا ہے لیکن کوئی وقت نہ ہو نوکری کا کوئی وقت نہ ہو خدمت کا کوئی وقت نہ ہو بندگی کا اطاعت کا تو عبد محض ہے عبد محض کا درجہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے اور اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے عبد محض دیکھنا چاہتا ہے تب ہی ایہ کا تیری ہی عبادت میں اپنے ان کم سلساتھیوں کے لئے اپنے نوجوانوں کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پارٹ ٹائم کے لئے نہیں ہے مجھر کی دو رکت نماز زہر کی دو رکت چار رکت عصر کی چار رکت مغرب تین چار عشاء چار یہ وقت یہ اللہ کے اوقات نہیں ہیں عزیزو جائے ہمارے بڑے افراد بڑے مصروف لوگ لکھتے نا اوقات اکار فلاں دفتر کے اوقات اکار یہ نماز کے اوقات اللہ کے اوقات اکار نہیں ہیں کہ اللہ انہی وقت میں ملے گا اللہ بازاروں میں بھی ملتا ہے اللہ آفیسوں میں بھی ہے اللہ کہاں نہیں ہے یہ ہمیں منظم کرنے کے لئے نماز کے اوقات کو معین کیا گیا ہے تاکہ ہمارے دن منظم ہو جائے ہمارے اوقات یومیاں منظم ہو جائیں سورج کو دیکھ کر ہم اپنے اوقات کو طے کرتے نماز کو دیکھ کر اوقات کو تہہ کرنا ہوگا عبد محض عبد محض کی ایک مثال آپ کے ذہن حالی کیلئے حدیعہ کر رہا ہوں ایک مولا ہے ایک مالک عبد ہے ایک غلام کا مالک ہے وہ پریشان دکھائی دیا تو غلام نے اس سے کہا حضور آپ مجھے بیچ ڈالی ہے تا کہ آپ کی مالی مشکل آسان ہو جائے کہنے لگا تمہیں بیچ کر بھی وہ رقم مجھے نہیں ملے گی جو مجھے مطلوب ہے کہ نہیں آپ کو ہی رقم مانگئے بازار میں جا کے جو آپ مطلوب ہے کہ لوگ نہیں دیں گے تو کہ یہ اتنا مہنگا کیسے تو آپ یہ فرما دیجئے گا کہ اس میں وہ صفت ہے جو عبد میں ہونا چاہیے ایک غلام میں ہونا چاہیے پہنچے بازار میں لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس میں وہ صفت ہے جو ایک واقعی غلام میں واقعی عبد میں ہونا چاہیے بہرحال ایک شاید طبعہ آزمائی کرنے والا تھا کوئی اس نے وہ رقم دے دی اور یہ خرید کرنے آئے اور گھر لاکر جو اسے پیٹنا شروع کیا مارنا شروع کیا اس پہ لکڑیاں توڑ ڈالی زخمی کر دیا اور جب یہ تھک گئے مار مار کے تو سوال کیا تم پوچھتے کیوں نہیں کہ میں تمہیں مار کیوں رہا ہوں کہہ لگا اسی بات کے تو پیسے دے کر آئے ہو جو بھاری رقم تم دے کر آئے ہو وہ اسی بات کی تو دے کر آئے ہو کہ عبد محض کہتے ہی اسے ہیں جو اپنے معبود سے چون اور چڑھا نہ بولے جو اعتراض نہ کرتا ہو جو یہ نہ کہے کہ کیوں کیسے اگر تم عبد ہو تمہارا وہ معبود ہے تو بس اتنا یقین رکھو کہ جو کر رہے وہ تمہاری مسئلہ حیث میں کر رہا ہے سلام پہ محمد وعاد عزیز آنے گرامی بات آگے بڑھے گی خود تعبد کا لغوی مانا چاہیں جب کوئی رستہ کسرت استعمال کی وجہ سے ہموار ہو جاتا ہے کوئی جگہ پیر چلنے کی وجہ سے چلنے والوں کی وجہ سے سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر دور سے نظر آتا ہے کہ یہ رستہ چلنے کا ہے اور یہ جگہ چلنے کی نہیں ہے تو جو جگہ چلنے کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی جگہ ہموار ہو جائے تو اسے معبد کہا جاتا ہے اس جگہ کو معبد کہا جاتا ہے ہر وہ جگہ جو ہموار ہو بندگی کے لیے عبادت کے لیے اطاعت کے لیے فرما برداری کے لیے وہ معبد ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہو چاہے وہ مسجد ہو جہاں اس کی عبادت کا کام کیا جاتا ہو یہ تو ہم نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو آسان کرنے کے لیے ہم نے مسلح بنا دی ہے محراب بنا دی ورنہ محراب صرف وہی نہیں ہے جو وہ ایک نمونہ بنا ہوا ہے مزید ہو کے اندر محراب تو ہر وہ جگہ ہے جہاں کھڑا ہو کر میں اللہ کی عبادت کر رہوں میں اگر آخری صفوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ بھی محراب ہے محراب یعنی مکان حرب مابد یعنی جو رام جگہ ہو چکی ہو سیدھی جگہ ہو چکی ہو بچ چکی ہو صاف ہو گئی ہو وہ محراب وہ جو مسلح تیسی صف میں وہ بھی محراب ہے اس لیے کہ مکان حرب ہے لڑائی کی جگہ ہے اپنے آپ سے حرب کا حرب یہ حدیث نبی کی تو آپ نے سنی ہے نا یا علی تم سے لڑائی مجھ سے لڑائی حرب لڑائی محراب لڑائی کی جگہ لڑنے کی جگہ جھگڑے کی جگہ کس سے اپنے آپ قابو میں رکھو یہ اس وقت اللہ کی بھار گانے یہ کہیں در ادھر نہ جائے ایک مسلسل لڑائی دو رکعت نماز ہے یہ مشخ ہے اپنے نفس کو مارنے کی اور یہ محراب جو بنی بھی ہے یہ تو شام کے حاکم نے بنوائی تھی اس کی تو تاریخ ہی کچھ اور ہے مگر کیا کریں کہ سب جگہ وہ بنائی جاتی ہے ہمارے بھی بنائی گئے مگر اس موجد جو ہے وہ حاکم شاہ میں جب ان پر حملہ ہوا تھا تو وہ محراب میں سے دروازے جو ہماری مسجدوں میں بنے ہوئے ہیں ہمارے بھی بنے ہوئے وہ گھر سے آئیں گے وہ محراب کے دروازے سے مسلدے پہ بیٹھیں گے وہی نماز پڑھا کے وہی سے واپس سنے جائیں گے پیش نماز کا نمازیوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ نظریہ کئی اور کا ہے یہ اہل بیعت کے دروازے کا نظریہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں مسائل جو پڑھتے جارے اس کا ایک سبب مجھے علماء اکرام کچھ دیر کو معاف کریں گے ایک سبب یہ ہے کہ نماز جماعت کا جو فلسفہ تھا وہ ہمارے باقی نہیں رہا یہ مسافحے کا فلسفہ یہ ملاقات کا فلسفہ یہ جماعت بھئی نماز ہی پڑھ نہیں تھی تو اپنے گھر میں پڑھ لیتے یہ مسجدیں اتنی مہنگی کیوں بنائی ہیں یہ مسجدیں بنائی اس لئے ہیں تاکہ سماجی معاملات کو حل کیا جائے معاشرتی معاملات کو حل کیا جائے وہ تو محرام میں آئیں گے دروازہ کھلے گا نماز پڑھائیں گے واپس سلے جائیں گے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں پیچھے صفوں میں کونے یا حاکم شام نے بنوائی تھی محرام اول من بنا فی الاسلام المحرام فلان ابن فلان سلوات پڑھائیں گے محمد وآلہ اس سے عبد محض اور عبد غیر محض یا موقت کہیے یا عرضی اور وقتی عبد کہیے یہ اللہ کے لیے نہیں یہ ہمارے عبد کے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں ایک مرحلہ اور آ گیا دی عبد کی دو قسمیں عبد اطاعت اور عبد عبادت حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے تقسیم کی حضور حضرت آجیہ اردو میں ہی فہمن آئی ناس آجیہ متوجی کمی متوجی ایک سلمات پڑھنے اگر نبی اور آلہ مجبور اگر انجوری صحبت بکنم بہتا ہے تائینا بے فائمان مانے از شما تشکر میں تشریف داشتی ایک سلوات اور نبی اور آلہ نبی کے تقسیم اس سے بہتر سلوات حضرت آیت اللہ جوادی عملی تقسیم کر رہے ہیں عبد عبادت اور عبد اطاعت میں عبداللہ نام بھی صحیح ہے عبدالرسول نام بھی صحیح ہے عبدالالی نام بھی صحیح ہے عبدالحسین نام بھی صحیح ہے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ عبد محض ہونا چاہیے صرف اللہ کا بندہ ہونا چاہیے تو یہ عبدالرسول کیسے ٹھیک ہے کتنا بڑا نام ہے ہمارے علام عبدالحسین امینی چھوٹا نام علوی مولتان کے ایک بزرگ عالم دین تھے علامہ صحیح صحیح کے والد چھوٹا نام ہے بڑے بڑے بزرگ علمہ کے نام عبدالرسول عبدالالی عبداللہ عبدالحسین یہ کیسے حل کریں گے میں ایک جملہ اور کہتا واقعہ بڑھوں کہ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں ہم نحج بلادہ رکھتے ہیں ہم صحیح سجادیاں رکھتے ہیں ہم سے بہتر اس لیے کہ جس دروازے پر بیٹھیں ان سے بڑا اللہ کا بندہ کوئی نہیں تھا مگر مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے انہیں حضم کرنے کی ضرورت ہے میں جنت الوقی حضور جنت الوقی پر آئیم مائے بقی کے قبروں کی زیارت کر رہا تھا اور تاریخ مدینہ بھی اس میں بہت بڑی کتاب تو نہیں سو ڈیر سو صفح کا ایک کتاب ہے اور کثیر علشاء ہے کیونکہ حاجیوں کو کام آتی ہے تو وہ اپنی ہی ترتیب دیئے مسوعدے کو میں پڑھ رہا تھا تو ایک متبوے نے آکی وہ کھینچ ریا وہ سے چھین فر بھرا ہوا اس میں کہنے لگے دیکھو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے وہی کھولا اس میں جوہا امہ بقی کی زیارت ناما ہے اس میں لکھا ہے انا عبدکم وابنو عبادکم سلمات پڑھے محمد عالی کہ جب ظاہر قبر معصوم پر پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ وہ یہ اظہار کرتا ہے سلام کرنے سے پہلے میں آپ آپ کا عبد ہوں اور آپ کے عباد آپ کے بندوں کی اولاد ہوں میرے ماباپ بھی آپ کے بندے تھے کہنے لگے دیکھو عبداللہ ہونا چاہیے اللہ کا بندہ ہونا چاہیے ان لوگوں نے اپنے معصومین سے بندگی شروع کر دیئے میں نے کہا جی بلال حوشی کس کے عبد تھے جون کس کے عبد تھے تاریخ اسلام میں کتنے عبد ہے کہ جو اصحاب کے عبد تھے تاریخ فقہی کتابوں میں عبد و عماء کی بحث ہے کنیز اور غلام کی بحث ہے باقاعدہ عبد کیسے لیا جائے گا کیسے بیچا جائے گا کیسے خریدا جائے گا کیسے رکھا جائے گا عبد کی کتنی قسمیں یہ سب نبی کی حدیث ہیں یا نہیں کہہ لگے انہوں نے تو ان کو خریدا تھا تمہارا ان سے کیا تعلق میں نے کہا ہم بیچنے کے لئے آئے یہ کیسے مسئلے کو حل کریں گے یہ عبد رسول عبد حسین عبد علی حضرت علامہ جوادی حملی فرماتے ہیں کہ عبد عبادت صرف اللہ کا ہے اور عبد اطاعت اللہ رسول اور عمر کے لئے وہاں بھی تو حکم یہی ہے کہ ان کے آگے خاموش ہو جاؤ ان کے آگے جو یہ کہہ رہے وہ مانو تو یہاں عبدیت اطاعت کے معنی میں ہے یہاں عبدیت بندگی کے معنی میں نہیں ہے مگر میں کیا کروں کہ ہمارا ماحول اتنا کچھا ہے کہ بات پہنچنے میں آپ کو بھی دقت ہے اور ہمیں پہنچانے میں بھی دقت ہے یہاں ہر سر جھکتا ہوا دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ بندگی ہو رہی ہے جبکہ ہر جھکتا ہوا سر بندگی کے لئے نہیں جھکرا اگر یہ بات روشن ہو جائے عیسیٰ کریمہ سے جو سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے اندر ہے ارشاد رب رب کا لا تابد اللہ یا تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا اب حسن سلوک کا طریقہ بھی اللہ بتا رہا ہے اگر تمہاری زندگیوں میں ان میں سے ایک یا دون بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِلْ انہیں اُف مت بولنا وَلَا تَنَحْلُمَا جھڑک کر بات مت کرنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 ان کے لئے اچھے الفاظ بولنا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے جب حاضری دینے لگنا تو اپنے شانوں کو ایسے جھکانا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے شانے جھکاؤ گردل جھکاؤ سر جھکاؤ اچھے الفاظ بولو دیمے لہجے میں بات کرو کریم آنا لہجہ اختیار کرو یہ تعظیم نہیں ہے تو کیا ہے اب یہاں کون سمجھائے کہ اگر ہر جگہ کہ اگر سر کہیں جھک رہا ہے تو ہر جھکتا وہ سر عبادت کے لئے نہیں ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ جہاں جھکنے کا حکم ہے وہ تعظیم ہے عبادت نہیں ہے اچھا میں میں غیر معصوم ماں باپ کے آگے جھکوں تو یہ قرآن کا حکم تعظیم اور جنہ نبی کہیں کہ میں علی پوری امت کے باپ ہیں فاطمہ اپنے باپ پر بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے اس کی تعظیم کرنا شرک ہو جائے جی اسلام سے دوری ہو جائے یقینا شبہات ہیں جو جو حل کرنا چاہیں گے ان کے لیے وہ شبہات کا حل موجود ہے اور جن کے ارادے کچھ اور ہیں خاص طور پر جو سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان کار کار فرما ہیں ان سے کوئی ہمیں امید نہیں لیکن وہ جو حضرت موسیٰ نے آسا جب ڈالا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ڈر ہو نہیں تو معصوم امام سے پوچھا گیا حضرت موسیٰ کیا ڈر رہے تھے حضرت فرما موسیٰ آسا سے نہیں ڈر رہے تھے لوگوں کے گمراہ ہونے سے در رہے تھے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اس منظر کو دیکھ کر جو ساپ بن گئے تھی لوگ گمراہ نہ ہو جائیں تو کبھی کبھی اگر ہم کسی اس طرح کے عنوان کا اظہار کرتے ہیں تو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہے ان کی وجہ سے لوگوں اس کی گمراہ ہی گڑھ رہے ہیں اور اس کا ازالہ اور اس کا دفاع اور اس کے حوالے سے بات کرنا اس ممبر کا فریضہ ہے عبد محض تاریخ بشر میں تاریخ عبدیت میں حسین سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے حضرت عیسی حضرت موسی حضرت ابراہیم بڑی قربانی دی ہے حضرت ابراہیم نے بھی اپنا سب کچھ قربان کیا ہے مال دے دیا اللہ کی رحم اپنا اسماعیل زبا کر دیا اللہ کی رحم حضرت ابراہیم نے اپنی جان دے دیا اللہ کی رحم مگر عزدار اللہ نے پھر بھی کہہ دیا وَفَدَيْنَا هُو بِذِبِحِن عَظِيم ہم تمہاری اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر موقول کرتے ہیں ایک بڑی قربانی چاہیے ایک بڑی قربانی چاہیے ہدایت بشر حجرہ تین دن مر گئی تھی رو رو کر رو رو کر حضرت حاجرہ کی رہلت ہو گئی تھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسماعیل کے گلے پر شوری کے نشان دیکھے تھے آج مدد کرے اور میرے مولا جب یہ جنازہ لے کے چلے چھے تھا تو کئی مرتبہ زمین پر رکھا تھا منہ میں تو حضرت ابراہیم نے ایک اسماعیل کے گلے پر چھوڑی چلائی گربلا کیسی منہ ہے جہاں امام حسین جہاں امام حسین ایک نہیں بہتر اسماعیل بنی حاشم تو اٹھاون ہے کربلا میں جی بنی حاشم اٹھاون ہے کربلا میں اکثر شہدہ کربلا کی تعداد خاندان والوں کی ہے امام حسین کے عزیز و اقارب ہے امام کا خاندان ہے جو کربلا میں اکثر شہید ہوا ہے تعداد شہدہ میں کسرت غالب تعداد امام حسین کے خاندان کی ہے ایک اسماعیل زمانی کر رہے کبھی قاسم کے ٹکڑے بین کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے کبھی علیہ اصغر کا لاشا اٹھا رہے حضر داروں چلئے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو شبیح پیغمبر کی یاد میں جب حضرت علی اکبر اللہ نے امام حسین کو عطا کیے تو مقتل کی تاریخ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ بعض اصحاب اور تابعین جب چاہتے تھے نا کہ نبی کی زیارت کریں تو امام حسین کے دروازے پر آ جاتے تھے کہ ہمیں علی اکبر کی زیارت کروا دی حضرت علی اکبر کا چہرہ نبی سے بہت مشابہ تھا مستلت بات ہے امام حسین خود فرمارے اللہم مشہد علا لکھائے کہ حسین نے کہا تقدم ولدی امام علال اب تم جاؤ اس لیے کہ حسین ابن علی کا عزیز ترین فرد ہے علی اکبر وہ سب سے پہلے جانا چاہئے بعد نے لکھائے کہ نہیں حضرت علی اکبر نے آکر کہ بابا مجھے جانے کی اجازت ہے اللہم مجلس ہی کہتے ہیں کہ سر سے لے پیر تک دیکھا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا حجر حکم اللہ تب میں تم سے پوچھ رہا کہ ایک جوان اپنے باپ سے مرنے کی اجازت کیسے مانگ ہے حجر حکم اللہ کربلا کے مارکے میں واحد شہید ہیں حضرت علی اکبر جنہیں امام حسین نے کہا جا کے بیویوں سے اجازت لو جا کے اپنی ماں سے اجازت لو اپنی بھوپیوں سے جا کے اجازت لو کسی شہید کو امام نے لے کہ خیم میں چلے جاؤ حضرت علی اکبر بابا کے حکم پر آئے حیدر خیمہ پر خیم خیام اے دادی زہرہ کی کنیز فضہ اے فبی ام کل سوم بیویوں کو ماں ام لہلہ کو سلام کیا مگر سنیں گے حضرت دارو ایک مرتبہ جملہ کا یہ سلام آخری سلام ہے کہ مرتبہ گریہ کی آوازیں بلند ہو گئی ہر خیمے سے بیوی باہر آنے لگی ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر گلے گئے اور ہر بیوی اپنے دل کا حال کہہ رہی ہے اللہ مزیشان عدد جوادی نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے فرماتے خیمے سے پردہ ہٹتا تھا علی اکبر آدھے کچھ خدم باہر آتے تھے کوئی نہ کوئی بیوی ناما نہیں چھوڑ رہی بھئی بھئی بھائی علی اکبر ہماری غربت رحم کرو بابا کے لئے ہیں کیسے رفت لیا ہے حضرت علی اکبر نے اپنی بہنوں سے پپیوں سے اپنی ماں سے باہر آکے کھڑے ہوئے ہیں بابا کے پاس بابا جانے کی اجازت ہے اپنے ہاتھوں سے جیسے میدان خندق میں مولا علی کو نبی سوار رہے تھے ایسے علی اکبر کو امام حسین نے سجایا سوارا گوڑے پر بٹھایا گوڑا روانہ ہوا حضرت داروں پہلی خصوصیت یہ تھی کہ واحد شہید ہیں جو خیمے میں اجازت لینے گئے دوسری خصوصیت کیا ہے جو گیا ہے اس کا جنازہ واپس آیا ہے لیکن واحد علی اکبر کی شہادت ہے کہ سالم واپس آئے ماجرہ کیا ہے جب حضرت علی اکبر کی سواری آگے بڑھی تو حضرت علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہوا آرہا ہے میں کہتا ہمیں رونے آرہے محلن محلہ آئی اس کا جو فورا گھوڑے سے اتر آئے بابا آپ نے تو مجھے رخصت دی تھی ایک مرتبہ پھر گلے سے لگایا اپنے بچے سے کچھ رازدارہ نہ باتے کی ہے حضرت دارو آپ رو رہے نا کسی نے امام سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے مدینہ منورہ میں جب احوال کربلا سننے کے لئے صحاب آتے تھے تو ایک شخص نے پوچھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے امام کے آنکھوں میں آسو آگئے فرمانے لگے نہیں میں غشی کے عالم میں تھا بس مجھے اتنا محسوس ہوا کوئی میرے تلووں کا بوسہ لے رہا ہے میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے امام کی پیشانی کا بوسہ لیا ہوتا امام کے ہاتھوں کا بوسہ مجلس ہو گئی ہے اپنے گریہ کر لیا ہے دو منزلیں اور آگے آجائی ہیں پرونے کے ایام ہے چھے محرم ہیں امام نے اپنے بچے کو روانہ کیا حضرت علی اکبر آگے گئے واپس ولٹ کر آئے صحابہ رحمت میں دیگر کتابوں میں قصہ کربلا میں بزر علمہ نے اس لال کو دیکھ لو مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں چوان بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں اللہ آپ کے چوان کی چوانی سالم رکھے حضرت امی لیلہ کی دعا لینے کے لیے آج مجلس میں عورتیں بھی آئی کہ ایک مرتبہ حضرت امی لیلہ نے قرآن سر پہ رکھ کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی بی بیوں نے بہار آکے کیا دیکھا کہ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ بابا بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں میں بتاتا میری تربیت کے سب باس نے کی ہے پانی مان رہے ہیں بابا سے امام نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو یہ خود ایک مرسیہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کے موں میں اپنی زبان دی کہ شاہد کو تسکین ہو جائے پیچھے ہٹ کے کہنے لگے بابا آپ ہم سے زیادہ پیاس شاہد نے چار مصروں میں اس منظر کو ایک ماں کا کیا احساس ہوگا اس وقت شاہد کہتا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا کتنی مجبور تھی ساقی لائے علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سہراب کریں گے حضر داروں مجلس ہو گئی ایک جملہ اور سن لیجئے جب پہنچے ہیں حضرت علی اکبر کے لاشے پر امام حسین تو حضرت علی اکبر سے فرمانے لگے بیٹا کچھ دیر میں تمہارے نانا تمہارے سرحانے آ جائیں گے تو ایک لمحہ گدرا تو فرمایا بابا نانا رسول میرے سرحانے آ گئے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دو جام لے کر آئے ہو ایک علی اکبر کے لیے ایک حسین کے لیے اے میرے حسین میرے خلیب آ جاؤ لاشا اٹھا لیا حسین مگر بوڑھے باپ سے جوان کی میت اٹھتی نہیں ماتم حسین